موسیقی حضرت سہل رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے روزہ دار ہی گزریں گے اس کے سوا کوئی دوسرا اس سے داخل نہ ہوگا آواز دی جائے گی کہ روزہ دار کہاں ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کے سوا کوئی دوسرا اس سے داخل نہ ہوگا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا کوئی دوسرا اس سے داخل نہ ہوگا خواتینوں حضرات آج کی حدیث مبارکہ سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کی کتنی فضیرت ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے اور روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک مخصوص دروازہ بنایا ہے جس سے انہیں گزارا جائے گا اور وہ دروازہ ریان کا دروازہ ہے ناظرین محترم ریان کا معنی ہے سرابی چونکہ روزہ دار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا جب وہ اس سرابی دروازے سے گزر رہے ہوں گے تو انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا جس کے بعد انہیں کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس دروازے سے گزارے جائیں گے اور وہ صرف روزہ دار ہی ہوں گے خواتینوں حضرات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے اسی کے ساتھ اپنی مزبان آمنانور کو دیجئے جازت اللہ حافظ